اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہائیوے چکن کڑاہی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ جو ریسپی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزے کی بنتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یا آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس کے لئے کن انگیڈنٹس کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ہائیوے چکن کڑاہی کے لیے یہاں ہائیوے چکن کڑاہی کے لیے میں نے لے لیا ہے چکن لے لیا ہے ون کیجی اس کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا ہے اور یہاں ٹیماتر پیسٹ ہے ون کپ اور اس کے علاوہ کٹا ہوا چاپ ٹیماتر لیں گے ایک عدد لارچ سائز میں نے لیا ہے تھوڑی سی کٹی وی اد رکھ لی ہے پیاز بڑی سائز کی ایک عدد سلائس کی ہے ہری مرچے پانچ سے چھے لی ہیں ثابت ان کو رکھنا ہے ادر کلیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہے اور لیمن جوس ہم ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر اور مسالوں میں ہمارا جائے گا یہاں پہ ہے یہ یہ میں نے ثابت دھنیا اور ثابت سفید زیرہ یہ دو چیزیں لے کے ان کو پہلے روست کیا ہے یعنی کہ طوے پہ ڈال کے تھوڑا سا بھونہ ہے اس کے بعد پیس لیا ہے ریڈ چیلی پاوڈر ہے ون ٹی سپون یہاں ٹو ٹیسٹ استعمال کر لیجے آپ یہ ہلتی پاوڈر ہے کوٹر ٹی سپون کسوری میتھی ون ٹیبل سپون یہاں میں تھوڑا سا تکہ مسالہ یوز کروں گے ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون ہے اور گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون تو یہ سارے اس کے اندر مسالے جائیں گے اس کے علاوہ آئل میں یوز کر رہی ہوں ون کپ تو ایک کڑاہی لیجئے یہ تو کڑاہی کے اندر میں نے ون کپ آئل ڈالا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر انین ایڈ کریں گے تو انین ایڈ کر دی ہیں اس کو ہم براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اکثر جب بھی ہم لوگ ہائی ویس پر اکثر سفر کرتے ہیں جاتے ہیں تو راستے میں ہم کھانا جو کھاتے ہیں ہائی ویس پر ہمیں چکن کڑاہی ملتی ہے بہت ہی مزے کی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کی جائے تو یہ بہت ہی تیسٹی بندی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا تو اس کو ہم پیاس کو براؤن کرتے ہیں پیاس دیکھیں ہماری گولڈن ہو گئی ہے یہ گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب چکن ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ملت کرنے ہوں چکن کو ہم تقریباً دو تین منٹ پھائی کر کے اچھا چھا اس کو گولڈن کلر ڈے دیں گے چکن ہمارا پھائی ہو گیا اب چکن کا پیس ایڈ کر دیں گے اس کے اندر مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے چکن کھوڑا کا اب میڈیوم کر دیں گے کٹے بھی تمہاتر بھی ایڈ کر دیں گے تمہاتر بھی ایڈ کر دی گے پانچ منٹ تک اس کو ہم ایسی ترہاں فرائی کریں گے بہت ہی زبردستی سمیل آنے لگ گئی ہے اور بہت ہی لذیذ ہماری ہائیوے کڑائی تیار ہونے والی ہے جی تو چار پانچ منٹ ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب آئی ہے باری مسالوں کی تو ہم یہ سارے کے سارے مسالے ایک ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ادرک بھی ابھی ہی ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ایڈ کر لیں گے ہم ہری مرچیں بھی ساتھ ہی ساتھ لیمن جوس ہم تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دھک دیں گے پانچ منٹ تقریباً ہوں گے ہم کھولیں گے واو بہت ہی زبردست ہی ماری یہ دیکھئے چکن کڑاہی ہائیوے سٹائل ریڈی ہو گئی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بلکل لگتا ہے کہ جیسے آپ باہر سے ہائیوے میں جاتے ہوئے آپ نے جو کڑاہی کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے آپ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے تیار ہی ہائیوے چکن کڑاہی تو اس کو میں نے کڑاہی میں ہی رہنے دیا اس میں یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے اللہ حافظ